اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک آرڈی منغانی بلوگ آج یہ جنہا ٹاؤن کی طرف سے جا رہے ہیں ائرپورٹ روڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہماری کوئٹہ کی عوام جا کر رہی ہے میں نے رات میں بنائی تھی ویڈیو جنہا ٹاؤن کی تو آج آپ صبح کی تائم دیکھ رہے ہیں جتنی میری عزاست یہاں پہ درخت کا دو نامو نشانی نشا جب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ فلاغہ وگرہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا ایک کنین سی میزانی ہوا کر دیتی تو یہاں پہ گٹر کا پانی اُبالتا رہا درست لگا دیئے گئے تو اس کی وجہ سے آبادی درختوں کی اچھی ہو گئی ہے یہ جنہا ٹاؤن کا مین چرنگی تھی چودہ جہا ٹاؤن سی کے جن سٹالز لگے میں جگہ جگہ پہ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن سٹالز میں جو ہے وہ لیڈی گٹنی ہیں چونکہ کئی مرتبہ سویٹا کی جسٹالز ہیں جو دا درست پہ جب یہ لگتے ہیں درکٹر اوکات ان کی اوپر درستی بام کا عملہ ہوا درستی بام بولتو ہنگ جنرنیٹ سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے عملہ ہوا ہے قادرتیں ہوئی ہیں جسٹ بکاوز کہ انہوں نے ریڈی لگائی ہوئی ہے پاکستان جنڈے کی یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پڑے سال دو پہلے لگے ہیں کیونکہ ان کی ہائٹ ان کی سٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہی بہت درخت ٹائم پر لگاتے ہیں اور ان کو اچھے سے پانی دیتے ہیں اور باقی جگہ آپ کے سامنے ہیں یہ سولر سرگے میں ہیں جب ہون ہوتے ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں ان کی کمیشتی مجھے نہیں سمجھ جائی اور جیناہ ٹاؤن میں کینٹرمنٹ بوٹ کے جو ٹھکے دار ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ روڈ کا جو گان کل رہا ہے آس پاس تو یہ ہو کر رہے ہیں یہ ان کی مشیندیر ہیں تو جیناہ ٹاؤن پہلے بلکل ایسے میدانی ہوتے ہیں یہ ہمارے فٹبال سلیئرز آپ کے سامنے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کس کنڈیشن میں یہ اپنا گراؤن میں کھیل رہے ہیں مٹی مٹی ہوں میں لڑکے کیا چاہیں گی بہرحال حکومت پاکستان حکومت کو خویٹا کو خوشنا چاہیے کہ ہمیں ایسے پلے گراؤن آخر ہمارے پلے بھی یہی سے نکلیں گے بہرحال اجدر ایکسر ریڈی والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جو پلے ہوتے ہیں یہ لڑکے یہاں پہ سپورٹس کھیل رہے ہیں وہ جوس پہرہ چھک جاتے ہیں تو جوس پی لیتے ہیں کچھ آوال کھا لے سکتے ہیں یہاں پہ روڈ یہاں پہ روڈ کا تو میں پھین ہی لیکن پھر بھی روڈ ہے آپ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا کیا منا دیں یہ جم ہے یا فرٹنس کلب ہے اور یہ چنچی 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 چھہیر پہلدھ مٹاک کیوں تو میں جاؤسی چینٹ سے پہتہ نہیں کیوں جائیں گے ارپارٹ بھٹر پہ بھڑا اس کو بھگا کے دیکھتے ہوں کیا ہوتا ہے یہ رکھتے والے کٹنگ لے ٹنگ کیا کہی ہے جی یہ بے اسودہ ہے اس طرح ہیں اس ترہا ہے پیار اسو تیرس پر جا اور اور مجھے مسٹر دین کا جو تین پیو والی گاڑی جیسی ہو یاد آگئی وہ تو ہر وقت اس کو کسی نہ کسی قسم سے گرا دیتا تھا اسے ٹیڑا کر دیتا تھا ہم بس یہ ہے کہ ٹیڑا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کبھی سیدھے راہ پر چلتے نہیں سیدھے چلتے چلتے ٹیڑے ہو جائیں گے اور یہ گلی کافی مسروف ہو چکی ہے بنسبت پہلے سے پہلے لوگ یہاں پر گزرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ چلی کا حساب کتاب تھا کہ جی چوری چکاری ہونا مغیرہ وغیرہ لیکن اب اتنا مسروف ہو گیا کہ کافی رس پیش رہتا ہے یہاں پہ ایک بیکری بھی وہ آگے آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جگہ جگہ بھی ایرانی پیٹرول کے جو ہیں مشینز لگی ہی ہیں دو سو بیس روپے پر لیکر یہ دے رہے ہیں پاکستانی کس نے کہا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں خود ایرانی استعمال کر رہا ہوں ہم نے یہاں سے شارٹ کر لینا پڑے گا کیونکہ ان کے پچھے میں کھڑا رہا ہاتھ کی کام ہو جانی ہے کاظر لگوں کی نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ موبائل پہ کیمرہ پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے بگے ہمارے پاکستانی کارز